مولانا مفتی تقی عثمانی اس وقت کراچی میں تقریب سے خطاب کر رہا ہے اور پاکستان کی تاریخ کے بالکل افردائی سالوں میں دنیا سے رخصت ہوئی اور ملک کی باگدور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آگئی جو کسی نظریہ کے تحت نہیں کسی مقصد کے تحت نہیں بلکہ مہد سیاست کے لیے ملک کی باگدور سمالنا چاہتی ہے اللہ ماشاءاللہ لہذا جس نہج پر ملک کو قائم ہونا تھا اس نہج پر قائم ہونے کے بجائے جائے وہ ایک دوسر رخ پر چل پڑا وہ رخ کیا تھا وہ رخ یہ کہ جو کچھ ہم نے انگریز کی غلامی میں سیکھا تھا اس لیے کو ہم پاکستان کے اندر رائے جائے پوری پوری نقل پوری پوری کوپنگ اس انگریزی نظام کی ہم نے یہاں پر اتیار کری اور زندگی جو ہر شعبے میں ہم نے مغرب کو آئیڈیل بنا لیا کہ بیس کی طرف سے جو چیز آئے گی وہ فیشنیبل ہوگی وہ ہمارے لیے فائدہ من ہوگی اور اسی کو ہمیں تیار کر کر کے کر کر کے اس مقام تک پہنچ گیا جیسے آج جس میں ہم آج ہیں آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو کتنے وسائل عطا فرمائے یہاں گریہ ہمارے پاس سمندر ہمارے پاس پہاڑ ہمارے پاس مادنیات ہمارے پاس کونسی قدرتی دولت ہے جو ہمارے پاس موجود نہ ہو لیکن اس کے باوجود ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ہم آپ سب حضرات جانتے ہوں گے کہ جیل شہب البلود جو بہترین دنیا کی جیل ہے خوبصورت ترین مقام ہے وہ اس تک پہنچنے کا آٹھ میلڈ کا راستہ ہم اس کو پکر نہیں کر سکتے انگریز جہاں پر جہاں تک ریلوی لائن ڈال گیا تھا مہین تک ریلوی لائن پڑے ہوئی ہے اگر ایک ٹریک تھا تو ایک ہی ٹریک ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ ویسٹ کی اداروں کے ماتحت ہو رہا ہے آئی ایم ایف کے ہم گلام ہیں اسی آئی ایم ایف کے گلامی نے آج یہاں تک نوبت پہنچائی ہے کہ ہمارا بچہ لاکھوں روپے کا مغروض پیدا ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ غلطی کہاں سے ہوئی ہے جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے جہاں سے ہم گمراہی کے راستے پر پڑ گئے ہیں وہ جڑ یہ ہے کہ آپ نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ کو آپ نے فراموش کر دیا ہم نے فراموش کر دیا اور ہم نے مغرب کو ویسٹ کو اپنی ہر چیز کے لیے آئیڈیل بنا لیا اور اسی کے مطابق ہم چلتے کے لئے آ رہے ہیں قرآن نے یہ کہا تھا کہ اگر تم سہود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو قرآن نے یہ الفاظ کسی گناہ کے لیے نہیں کہے زنا کے لیے نہیں کہے شراب کے لیے نہیں کہے سور کھانے کے لیے نہیں کہے چوری کے لیے نہیں کہے ڈاکے کے لیے نہیں کہے لیکن سود کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر تم نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سن لو تو اب یہ بتائی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہیں تو کیسے ہم راہ راست پر آسکتے ہیں کیسے ہم فلاح حاصل کرتے ہیں کیسے ہم خوشاندی آسل کرتے ہیں اور جتنی مرتبہ اس سود کی لانت کو دنیا سے ختم ملک سے ختم کرنے کے لیے آوازیں اٹھیں فیصلے ہوئے قراردادیں پاس ہوئیں لیکن وہ مغرب کی جو غلامی ذہن پر بیٹھی ہوئی ہے دماغ پر سوار ہے اس کی وجہ سے ہم اس منزل کی طرف قدم جتنے بڑھانے چاہیے تھے وہ نہیں بڑھانے میں بہت ممنون ہوں فیلیڈیشن آف چیمبرز آف کومرز کا کہ انہوں نے دوہزار بائیس میں ہماری درخواست پر اتنا بڑا اجتماع کیا ایک بڑی کانفرنس وہ رکھت ہوئی تمام مکاتب فکر کے علماء اس میں شریف ہوئے سیاسی قیادت اس میں شریف ہوئی وزیر خلانہ اس میں موجود تھا اور اس کے اندر ایک بات تیہ کی گئی لیکن جیسا حضرت چرمین صاحب نے فرمایا کہ ایک کمیٹی بھی اس کا بنائی گئی تھی اور وہ کمیٹی اب بھی خائم ہے سرکاری سطح پر اب بھی خائم ہے اس چیئرنگ کمیٹی لیکن افسوس ہے کہ وہ تاکتل کا شکاہ اور فیلیشن کی طرف سے کوئی نمائندگی نہیں تو اصل بات یہ ہے میں مجھے صاحب گوئی پر مذرک خواہوں یہ عطا کرے وہ سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی ہے سیاسی سطح پر کامیاب نہیں ہو رہی ہے اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ سیاسی سطح پر ہم پر غلامی مسلط ہم آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چلتکتے ہم اس بات کے بغیر نہیں چلتکتے کہ مغرب ہمیں سپورٹ کرے ہم اگر ڈیفارٹ کرنے جا رہے ہوں تو وہ ہمیں بیل آؤٹ کرے اس کی وجہ سے سیاسی نظام کے ذریعے اسلام نظام کا لانا مجھے بہت اس ان حالات میں بڑا برسلہ لیکن کیا ہم مایوس ہو جائیں کہ کیونکہ سیاسی نظام ہمارا ابتر ہے لہٰذا ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں مایوس ہو کے بیٹھ جائیں خوب سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو انقلابات آتے ہیں وہ صرف حکومت کے ذریعے نہیں آتے وہ عوام کے ذریعے آتے ہیں عوام کے معاشروں کے مختلف طبقات کے ذریعے آتے ہیں جب عوام ایک مرتبہ اور معاشرے کے مختلف طبقات ایک مرتبہ یہ تیہ کر لیں کہ ہمیں آزاد ملائیں تو سیاست مجبور ہو کر گھٹلے ٹیک کر آزاد ضرور ہو جائیں اور ہم کیونکہ ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ سیاسی نظام کوئی بہتر آئے کوئی اچھے قیادت آ جائے تو پھر ہم ہمارے لیے ہمارے دکھوں کا وہ مدعویٰ کرے ہماری تکلیفوں کو دور کرے اس انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے الیکشن پر الیکشن ہوتے جا رہے ہیں اور ہر الیکشن میں دھاندی کے نارے بلند ہوتے ہیں پھر الیکشن کا مطالبہ ہوتا ہے اس حصہ چل رہا ہے اس صورت میں میں اس وقت جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاصلے کے جو مختلف طبقات ہیں وہ سیاست سے پتے نظر کر کے ملک و ملت کی فلاہ و بہبود کے لیے اکھٹے ہوں جمع ہوں سوچیں اور سوچ کرنا ہوں